نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں نکسن سپیچول آپ کے ساتھ میں ہوں رینا واسطو ساسٹر میں گھر کی ہر ایک چویز سے ہونے والے اچھے بورے اثر کے بارے میں بتایا گیا ہے یدی ان چیزوں کے اپائے اور رکھ رکھاؤں میں گلتیاں ہوتی ہیں تو سیدھا اثر ہمارے زندگی پر پڑتا ہے گھر کے واسطو میں کچن اور اس میں پریوک ہونے والی چیزوں کو بہت مہتبون مانا گیا ہے آج ہم تاوے سے جڑی کچھ اہم باتوں کے بارے میں جانیں گے جو کر کے سدستو کی آردک ستی کو سیدھے طور پر پر بھاوت کرتا ہے کھانا بنانے کے بعد تاوے کو ہمیشہ صاف کر کے سبی کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہیے اسے کبھی بھی ایسی کھولی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے جہاں سے یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو دکھائی دیں ایسا ہونہ ارشو مانا جاتا ہے روز روٹی پکانے سے پہلے تاوے پر نمک چھڑکیں اور پہلی روٹی گائے کو کھلائیں اسے گھر میں دھن اور اناج کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی تاوے کو پہنی چیز سے نہ کھرچیں اور نہ ہی تاوے سے اٹھا کر سیدھے کوئی چیز کھائیں ہمیشہ کھانے کی کوئی بھی چیز تاوے سے پلیٹ میں لیں اور پھر کھائیں تاوے اور کڑھائی کو اُلٹا کر کے رکھنا دھن ہانی کا کارن بنتا ہے ایسا کبھی نہ کریں گرم تاوے پر کبھی بھی پانی نہ ڈالیں ایسا کرنے پر گھر پر سنکٹ آنے کا کارن بنتا ہے ساتھ ہی گرم تاوے پر پانی ڈالنے سے آئی چنچن کی آوازنہ کا راحت مکتہ کا کارن بنتی ہے رات میں بھوجن پکانے کے بعد تاوے کو ہمیشہ صاف کر کر ہی رکھیں تاوے کو ایسے ہی چھوڑ دینا گھر میں دریدتہ لاتا ہے تاوے کو بینا دھوئی رکھنا ماں انپورنا اور ماں لکشمی کو ناراض کرتا ہے اگر آپ کو یہ جان کرے اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو نائک شیئر کرنا نہ بھولیں